اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو کتب الکوکن لکب سے نوازہ گیا ہے آپ علیہ رحمہ کی ولدت سن تیرہ سو بھاتری سوی سات سو چیہتر ہجری میں ہوئی تھی بچپن سے ہی بابا مقدوم شاہ مہیمی رحمت اللہ علیہ اپنے ولدن کی بہت عجت کرتے تھے اور بہت فرماوردار تھے ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک بار آپ کے امی جان نے آپ سے پانی طلب کیا آپ جب پانی لے کر اپنے امی کی کمرے پر گئے تو آپ نے دیکھے کہ آپ کے ولدہ سوئی ہوئی ہے تو آپ نے آرام کے خیال سے اپنے ولدہ کو نہیں جگایا بلکہ پانی کے گلاس ہاتھ میں لے کر پورے رات کھڑے رہے اور جب آپ کا ولدہ رات کو تحجد کے وقت بہتدار ہوا تو آپ کو ویسی حالت میں دیکھ کر آپ سے پوچھا تو مقدوم شاہ بابا سارے واقعہ بتایا بس اتنا کہنا تھا کہ آپ کے ولدہ آپ کے اس کام سے خوشی ہوئی اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے آپ کو عالی سے عالی مقام عطا فرمایا آج بھی بینا لحاظ مذہب و ملت لاکھوں لوگ آپ کے دربار پہ حاضری پیش کرتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں ماہیم درگاہ مہارسٹر کے ممبائی شہر میں اس تھے اس درگاہ کا تعمیر سن سولہ سو چواتر میں ہوئی تھی اور اس کی چھوٹی گمبت اس کے کچھ سالوں بعد تعمیر کے گیا تھا اٹس کے دوران لاکھوں بھکت بابا کے در پر حاضری پیش کرتے ہیں نظرانہ کے طور پر چادر فول اگربتے لے کر حاضر ہوتے ہیں سبھی بابا مخدوم کے دربار پر ایک کہا جاتا ہے کہ انگریج کے ساسن کال میں کوئی پولیس کرمی مجرم سے تنگ آ کر بابا سے اسے پکڑوانے کی منت مانگ بیٹا اور وہ پوری ہو گئی تب ہی سے اے پرمپرا چل پڑی اور تب سے آج تک پولیس والوں کی تمام منت بابا نے پوری کیے ہیں بابا مخدوم شاہ مہمی رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی اللہ کے یاد میں رہا کرتے تھے آپ کا بچپن کا ایک واقعہ ہے آپ بکری بہت پسند کرتے تھے ایک بار جب بابا کہیں باہر گئے تھے تو ان کے گھر کے ایک بکری کے بچے کا مردتو ہو گیا تھا لوٹنے پر بابا کو پتا چلا تو بابا اس جگہ پر پہنچا جہاں بکری کی لاش پڑی تھی بابا نے آسمان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور بکری سے بولا اٹھ اور اللہ کے کرم سے اس بکری جندہ ہو گیا اس درگاہ کا خاص بات اے ہے کہ یہاں دور درست سے آئے بھوت پریت اور جین کی مریضوں کو شفا ملتا ہے اے وہ مقام ہے جہاں خضر علیہ السلام وابا مخدوم مہیمی رحمت اللہ علیہ کو علم دین پڑھانے کے لئے آتے تھے حضرت خضر علیہ السلام مخدوم پاک کو پڑھانے کی دوران وصیحت کرتے تھے کہ یہ کسی کو نہ پتا چلے کہ میں آپ کو پڑھانے آتا ہوں لیکن ایک مرتبہ آپ کے ولدہ آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے چھوٹ سے بچنے کے لئے حقیقت بتایا پھر اس کے بعد سے حضرت خضر علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا اس کے بعد آپ نے صدمے میں روئے تو آپ کے ولدہ نے دعا کی تب حضرت خضر علیہ السلام پڑھانے کے لئے پھر سے حاضر ہوا اور آپ کو ایک ہی دن میں سارے علم سے مالا مال کر دیا درگاہ میں حاضری کے لئے جمرات کا دن اہم ہے مغدوم شاہ فقی علی مہمی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرش دسمبر تیرہ سے بائیس تک ہوتا ہے اس عرش میں درگاہ کا پہلا چادر مہم پولیس دوارہ پیش کیا جاتا ہے یہ گروزہ ہے یہ گروزہ ہے یہ گروزہ ہے